جو میرا خیال تھا کہ کپ چائے پی کے نکل جائیں گے کہ پاکستان اور ترکی کیا کیا اکٹھے کر سکتے ہیں کیا کیا ہو سکتا تھا ہم جب بیٹھ رہتے تو کچھ ہم سمجھتے تھے کہ دس پندرہ منٹ کی بات ہے وہ اس میں تقریباً گھنٹا ڈیر گھنٹا کا ٹائم لگا تو اس وجہ سے ہم تاخیر سے پہنچے آپ نے اگر انتظار کی زہمت کی تو وہ معذرت ہماری طرف سے آپ قبول کیجئے گا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ترکی کے ساتھ جو پاکستان کا ایک رشتہ ہے ممالک میں ترکیوں کے ہاں مشہور ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ملک ہمارا دوست نہیں رہے گا اور دنیا میں ہمارا ایک ملک دوست بچے گا تو وہ پاکستان ہوگا اور پاکستان میں بھی ہمارے ہاں یہ سکایا اور بتایا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ہمارے موقف کا ہماری سٹینڈز کا ہماری پالیسی کا حمایت دنیا میں نہیں کرے گا تو ترکی ضرور اس کی حمایت کرے گا اور یہ تعلق تاریخی ہے تہذیبی ہے ثقافتی ہے دینی ہے اور روحانی ہے اور حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر عثمانیوں کے اس دور تک میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح عالم اسلام کی خدمت ہمارے تاریخ میں عثمانیوں نے کی ہے شاید ایسی خدمت مسلمانوں کی کسی نے نہیں کی ہے جو میرا خیال تھا کہ کپ چائے پی کے نکل جائیں گے پاکستان اور ترکی کیا کیا اکٹے کر سکتے ہیں کیا کیا ہو سکتا تھا ہم جب بیٹھ رہے تھے تو کچھ ہم سمجھتے تھے کہ دس پندر منٹ کی بات ہے وہ اس میں تقریباً گھنٹا ڈیر گھنٹا کٹھان لگا تو اس وجہ سے ہم تاخیر سے پہنچے آپ نے اگر انتظار کی زہمت کی تو وہ معذرت ہماری طرف سے آپ قبول کیجئے گا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ترکی کے ساتھ جو پاکستان کا ایک رشتہ ہے ممالک میں ترکیوں کے ہاں مشہور ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ملک ہمارا دوست نہیں رہے گا اور دنیا میں ہمارا ایک ملک دوست بچے گا تو وہ پاکستان ہوگا اور پاکستان میں بھی ہمارے ہاں یہ سکایا اور بتایا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ہمارے موقف کا ہماری سٹینڈز کا ہماری پالیسی کا ہمایت دنیا میں نہیں کرے گا تو ترکی ضرور اس کی ہمایت کرے گا اور یہ تعلق تاریخی ہے تہذیبی ہے ثقافتی ہے دینی ہے اور روحانی ہے اور حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر عثمانیوں کے اس دور تک میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح عالم اسلام کی خدمت ہمارے تاریخ میں عثمانیوں نے کی ہے شاید ایسی خدمت مسلمانوں کی کسی نے نہیں کی ہے